اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت دوئم پڑھنے کی توفیق حاصل کر رہے ہیں ہم لو اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں پیج نمبر ساری سکسٹی سیون پر جہاں پر خطبہ نمبر ٹوئنٹی تھری کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے یہ حصہ شروع ہوتا ہے یہاں سے ابتداء ہو رہی ہے اور جب یہاں پہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہو رہا ہے جتنا اللہ سے در آیا جائے اتنا اس سے ڈرتے رہو اور اتنا اس سے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ کرنا پڑے عمل بے ریا کرو اس لئے کہ جو شخص کسی اور کے لئے عمل کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے ہم اللہ سے شہعیدوں کی منزلت نیکوکاروں کی حامدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں سالحین کے مقام تک پہنچنے کا راستہ خدا سے اس طرح ڈرو کہ جس طرح تمہیں ڈرنے کا حکم دیا ہے اور سچمچ اس ذات سے سنداز مقاف رکھنا چاہیے کہ کسی غیر معقول عذر قواہی کی زہوت نہ پڑے اپنے آمال کو دکھاوے اور مکرو فریب سے پاک رکھو کیونکہ جو کوئی خدا کے علاوہ کسی اور کے لئے کام انجام دیتا ہے خداوند مطال اسے اسی کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ اس سے کام کی مزدوری وصول کرے ہم خداوند مطال سے دست بادواں ہیں کہ شہیدان راہیہ سادتمندوں اور پیغمبران الہی کے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے آمین شرح و تفسیر حضرت امام علی علیہ السلام اس خدبے کو جاری رکھتے ہوئے چند اخلاقی ہدایات فرماتے ہیں جو گزشتہ بحث کی تکمیل ہے ہم پہنچ چکے ہیں پیر نمبر 68 پر اس میں پہلی بات یہ ہے خدا سے تم اس طرح ڈرو جس طرح تمہیں ڈرنے کا حکم دیا ہے یہ مثال ممکن ہے اس آئے شریف کی طرف اشارہ ہو جس میں فرماتا ہے میں ترجمہ پڑھوں گی یہاں پر جو لوگ اللہ کے حکم کی مقالفت کرتے ہیں اور انہیں کسی بلا و مسیبت میں مبتلا ہونے یا کسی دردناک عذاب میں گرفتار ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف کھانا چاہیے سورہ نور آیت نمبر 62 سوری 63 یا شاید اس آئے شریف کی طرف اشارہ ہو جس میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تمہیں اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے اور سب کی بازگشت اسی ذات کی طرف ہے یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 نمبر 2 پہ ہے حضرت امام علی علیہ السلام ایک دوسری ہدایت فرماتے ہیں وَقْشَوْهُ خَشِيَتْلْ لَيْسَتْ بِتَعِزِیرْ عظمتِ خداوندِ عالم سے سچے دل سے ڈرو اور کوئی ایسا کام انجام نہ دو جس کی معذرت کرنی پڑے کیونکہ وہ ذات ہر کسی کے باطن سے آگا ہے اور خدا اے بزرگ و برطر بےہودہ اور جھوٹی مازت اور سچی عظر خواہی کو اچھی طرح جانتا ہے اچھا یہاں پہ جو تعذیر ورڈ یوز کیا ہے اس کا حاشیہ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عظر کے مادے سے ہے یہاں پر عظر کے مادے سے یہاں پر عظر کے نہ ہونے کے معنی کے لئے مناسب ہے یہاں یہ نقطہ قابل ذکر ہے کہ پہلے جملے میں کلمہ حاضر مقابل پروردگار کے معنی میں ہے اس جملے میں حاضر سے مراد اللہ سے ڈرنا اہلِ لغت کہتے ہیں کہ خشیت سے مراد مارفت کے ساتھ خوف رکھنے والا ہے یہی بجائے کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بندگان الہی میں صرف علماء علام اور دانشور اللہ سے ڈرتے ہیں سورہ فاطر کے آیت نمبر 28 مگر حضر کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انسان کو قطعی احتمالی خطرہ محسوس کرے اور اس کی روک تھام کرے اور اس سے بجنے کی کوشش کرے نمبر 3 حضرت امام علی علیہ السلام نے تیسری ہدایت میں فرمایا پیج نمبر 69 پیج نمبر 68 پر میں نے یہ جملہ پڑھا کہ پہلے جملے میں کلمہ حضر مقابل پروردگار کے معنی میں ہے تو شاید میں نے مقابل پروردگار کے معنی میں لکھا ہے لیکن بعدہ یہاں پہ کوئی زیر زبر نہیں ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ میں نے غلط پڑھا ہو تو اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ پہلے جملے میں کلمہ حضر مقابل پروردگار کے معنی میں ہے اچھا آجاتے ہیں ہم 690 پیج نمبر یعنی 69 پیج نمبر پر جہاں پر تیسری نصیت تیسری ہدایت جو امام علیہ السلام اپنے خدبے کے دوسرے حصے میں فرما رہے ہیں وہ کیا ہے اپنے آمال میں قلوس پیدا کرو اور دکھاوے اور مقرب فریب سے خود کو پاک کرو کیونکہ جو کوئی بھی غیر خدا کے لئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اسی کے پیچھے لگا دے گا جی ہاں خداولدہ مطالقہ خوف اور صرف گناہوں سے ڈرنا کافی نہیں ہے بلکہ ایسے آمال بھی ہونے چاہیے جو ہر قسم کی ریا اور فریبکاری سے خالی ہو ریا اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ ریا کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا یعنی اپنے نیک آمال دوسروں کو دکھاتے اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لئے کوئی ایسا کام انجام دینا جس میں دکھاوا ہو سمعہوں وہ ہے کہ بندے کا ایسا عمل جو وہ خدا کے لئے انجام دیتا ہو لیکن کوشش یہ ہو کہ دوسرے بھی دیکھیں اور سنیں اس طرح دوسروں کی توجہ کا مرکز بھی بن جائے اگر خود یہ خود ستائی کا کام نہ کرے تو دوسروں سے سننے کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ میری تعریف کو توصیف کر رہے ہیں دانشوروں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ سمعہ سے عمل باطل نہیں ہوتا لیکن اقلاقی لحاظ سے روح کی تضلیل ہوتی ہے اور ثواب اکارت اور عمل کی جزا خراب ہوتی ہے امام علی علیہ السلام اس عبارت میں ریا اور سمعہ کی نفی میں اور اس سے روکنے کے لئے ایک لطیب دلیل کا سہارہ لیتے ہیں فرماتے ہیں خداوند مطال صرف ایسے عمل کو پسند فرماتا ہے جو خالص ہو اور فقط اسی کی ذات کے لئے ہو لیکن اگر کسی غیر خدا کو اس میں شریک کرے تو اللہ تعالیٰ عمل کے سواب و جزا کے لئے اسی شریک کے پاس بھیج دیتا ہے اور یقیناً شریک سواب و جزا دینے کی قدرت نہیں رکھتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی کا یہ مشہور مضمون نقل ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خیرو شریکن و مان اشرکا معی یا شرر شریکن فی عمل ہی فہوا لشری کی دونی لئنی لا اقبلو الا ما خلصا لی یہاں پر نیچے جو اس کی ڈسکرپشن دی ہے اس میں منحاجل برایہ جلد تین صفحہ نمبر 324 پر یہی مضمون امام سادق علیہ السلام سے اور بحر الانوار میں جلد سکسٹی سیون پیج نمبر 243 پر نقل ہوا ہے اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں بہترین حدیث قدسی ہے یہ میں بہترین شریک ہوں لیکن اگر کسی نے اپنے عمل میں دوسروں کو میرا شریک قرار دے دیا تو میں اس عمل کو شریک کے لیے واغذار کرتے تھا ہوں کیونکہ میں خالص عمل کے علاوہ کسی اور عمل کو قبول نہیں کرتا پیج نمبر 70 اس خدبے کے آخر میں امام فرماتے ہیں نساللغاہ منازلش شہدائی و معایشت سعادائی و مرفقحت الانبیاء خداوند مطال سے دعا گو ہوں کہ شہیدوں سعادت من زندگی گزارنے والوں اور پیغمبرانِ الٰہی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں صحہ میں قرار دے اس گفتگو میں امام علیہ السلام حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی نزدیک بہترین حضب و نزب کی قدر و قیمت اور اس کی پہچان کرانا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اس کی پیر بھی کریں وہ قیمتی چیز اللہ کی راہ میں شہادت ہے اور وہ گوہر سعادت من زندگی اور پیغمبروں کے ساتھ ہم نشینی کرنا ہے اور یقیناً اللہ ان میں سے کوئی ایک بھی کسی کو بغیر حساب و کتاب نہیں دیتا قرآنِ مجید میں اشاد ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 and 70 اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو خدا اور رسول کی اتحاد کرتے ہیں وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر خداوند مطال اپنی تمام نعمتوں کو نازل کیا جن پر خداوند مطال نے اپنی تمام نعمتوں کو نازل کیا اور سچے لوگ شہدہ و صالحین ان کے اچھے ساتھی ہوں گے یہ خداوند مطال کی جانب سے ایسے اتحاد گزار بندوں کے لیے بہترین تفہیں ہیں اور اسی کی ذات کے لیے سزابار ہیں یہ جو اپنے بندوں کی حالت سے اور ان کے عمال کی نیتوں سے آگا ہے کمال امیر المومنین میں یہ تین مرحلے آئے ہیں نمبر ایک شہادت نمبر دو سہادت نمبر تین پیغمبروں کی ہم نشینی یہ ایک دوسرے کا علت و معقول بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شہادت سہادت کا سبب ہے اور سہادت پیغمبروں کے ساتھ ہم نشینی کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ ممکن ہے کہ یہ آئندہ آنے والے حوادث اور آپ کی شہادت کی طرف بھی اشارہ ہو پیغمبر سیبنٹی ون نکتہ یہاں پر نکات بیان ہو رہے ہیں کہ کیا کیا نکات اس قدبے کے اس حصے میں ہیں عمل کی اہم ترین شرط خلوص نیت ہے شرک و بدپرستی کی علامات شرک و بدپرستی کی بھی شاقیں ہوتی ہیں ان اہم ترین شاقوں میں سے چند ریا دھوکہ اور سما اور فریبکاری ہیں ریا اب ریا کے بارے میں رویت سے ہے اس کے ظاہری معنی دکھاوا بڑا پن اور دوسروں کو اپنا کام دکھانا ہے یعنی ریاکار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دکھاوے کی عبادات اور نیکیاں انجام دے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اس قسم کے لوگ در حقیقت مشرک ہیں کیونکہ وہ خدا کی خوشنودی کے لئے کچھ نہیں کرتے بلکہ اپنی عزت و عبرو اور عظمت و وقار کو لوگوں کے ہاتھوں داغدار کرنے کے لئے دے دیتے ہیں فقط لوگوں کو دکھانے کے لئے عامال انجام لاتے ہیں عامال بجا لاتے ہیں سما اس کی دو تفسیریں ہوئی ہیں پہلی تفسیر یہ کہ انسان خدا کی خوشنودی کے لئے کوئی کام انجام دے لیکن اس عمل کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر بھی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وہ لوگوں میں قابل اعتبار ہو جائے یہ وہی عمل ہے جو فقہہ کے اعتقاد میں باطل نہیں ہوتا کیونکہ عامال کے انجام دینے کے بعد حاصل ہوا ہے لیکن اس عمل کا ثواب یا کم ہو جاتا ہے یا بالکل ثواب ہی نہیں ملتا دوسری تفسیر یہ کہ انسان عمل شروع کرتے وقت یہ چاہے کہ لوگ اس کے عمل کے مطالب سنیں اور اس کی تعریف کریں اس عمل میں ریا اس عمل میں اور ریا اور دھوکے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ریا کا عمل وہاں انجام دیا جاتا ہے جہاں لوگ اسے دیکھیں اور سماں میں عمل وہاں انجام دیا جاتا ہے جہاں لوگ اس عمل کے مطالب سنیں پس ان دونوں عامال میں سے کوئی بھی پروردگار عالم کی خوشنودی کے لئے انجام نہیں پاتا اس صورت میں ممکن ہے سماں عمل کے باطل ہونے کا سبب بن جائے کیونکہ یہ خلوص نیت سے بلکل خالی ہے پیج نمبر سیونٹی ٹو نہجل بلاغہ کی مذکورہ بھالہ تفاصیر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ریا اور سماں دونوں ایک ہی معنی میں بھی آ سکتے ہیں بہرحال ریا اور سماں دونوں عبادات اور الہی عمال الہی کے لئے بہت بڑی آفت ہیں کسی انسان کے عمل میں ریا اور سماں بہت پیچیدہ طریقے سے داخل ہوتے ہیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں اس کی نسبت کئی مقامات پر تنبیخ کی گئی ہے نمبر ایک اہم ترین مفاسد اہم ترین مفاسد میں سے پہلا اس عمل کا اہم ترین مفاسدہ یہ ہے کہ اس سے توحید الہی کی روح ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو شرک کے دورائے پر کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ خدا کی توحید افعالی توحید افعالی بتاتی ہے کہ سواب و جزائر نام و اکرام عزت و عبرو وقار و توقیر و شخصیت اور روزی اور رزق تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے ارادے سے انجام پاتی ہیں لیکن ریاہ اور دکھاوے کے ساتھ عبادت کرنے والے ان تمام چیزوں کو اللہ سے نہیں کسی اور سے طلب کرتے ہیں اور یہ کھلن کھلا شرک ہے روایات میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کے باطنی اسرار آشکار کیے ہر کسی کے باطنی اسرار آشکار کیے جائیں گے اور ریاکاروں سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا اے کافر اے فاسق یہاں پر عربی میں جو عبارت ہے وہ شروع ہی اس طرح ہو رہی ہے یا کافر ہو یا فاجر ہو یا غادر ہو یا خاسر ہو حبتہ عاملو کا وبتہ لا اجرک اجرکہ فلا خلاسہ لکل یوم اے کافر اے فاسق اے عدو پیمان توڑنے والے اے خسارے میں رہنے والے تیرا عمل باطل ہو گیا ہے اور اجر و سوا برباد ہو گیا اور آج تیرے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کا ریفرنس ہے وسائل و شیعہ جلد ایک صفحہ نمبر 50 نمبر دو اہم ترین مفاسد میں سے دوسرا ریاکاری اور سما کی تباکاریوں کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ انسانی معاشرے کے اجتماع میں اقسام میں مفاسد کے جنم لینے کا منبع و سرچشمہ ہے ریاکار یعنی روٹ ہے اس کی اور ریاکار افراد ظاہری طور پر دکھاوے کہ عمال انجام بجا لاتے ہیں دن میں خضو و خشو اور خلوص نیت کی طرف کوئی اہمیت نہیں دیتے اور عمال ظاہری اور وہ عمال ظاہری طور پر بلکل خضو و خشو کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں لیکن در حقیقت مفاسد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اجتماعات اور معاشرے انسانی میں صرف ظاہری دکھاوا ہوتا ہے حقیقت میں معاشرے کے لیے خیر و برکت کا جس طرح سرچشمہ ہونا چاہیے اس کا دور دور تک پتا نہیں ہوتا ان کے افکار اور دوسرے کام صرف اوپری سطح پر ہوتے ہیں گہرائی اور مضبوطی سے خالی ان کا حدف مثلا نمازوں کی تعداد رکعت کی تعداد روزے کی تعداد نیکیوں کی تعداد پر زیادہ توجہ دینا ہے پھر نمبر سیونٹی تری یعنی کولیٹی نہیں ہے کانٹیٹی ہے خالی اور ان عمال میں کیفیت کی یہی بات یہاں پر لکھی گئی ہے اور ان عمال میں کیفیت کی اہمیت کی کوئی فکر نہیں کرتے اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس قسم کا معاشرہ اور اجتماع بہت جلد منتشر ہوتا ہے اور اس معاشرے کی لوگوں کی کہانی بہت ہی عبرتہ میں اس داستان بن کر رہ جاتی ہے آج کی اس مادی دنیا میں وہ ممالک جو اپنی سنت اور حرفت مسائل کے سلجاؤ اور اقتصادی پیروگراموں کو اہمیت دیتے ہیں اور خلوص کے ساتھ اپنے معاشرے کیلئے کام کرتے ہیں تو ان کے تمام محصولات ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے صحیح و سالم رہتے ہیں اور ادارے خوب ترقی کی رہ پر گامزن رہ کر ہر کسی کو اپنے اعتماد میں لیتے ہیں لیکن یہ ریاکاری کے اداروں پر کسی کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا ریا اور سما کے بارے میں مطالب بہت زیادہ ہیں اللہ نے توفیق دی تو آئندہ بحثوں میں بیان کریں گے اب یہاں پر تیسرا حصہ آ جاتا ہے اسی خطبے کا یعنی خطبہ نمبر جنجی تھی نہیں کا ایوہا الناس انہو لا يستغنی لا يستغنی الرجل و ان کان زمال عن اترتی و دفائیهم عنہ بے ایدیهم و السنتیهم و هم عظم عظم الناس حیطت من ورائی والممہ و علم علمهم لشیاسی و آتفهم و آتفهم علیہی اندہ نار نازن نازیلت اذا نزلت بهی و لسان الصدقی یجع 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 لہلغاہ لی للمرعی فی الناس خیر لہو من المال یا رزق غیرہو اے لوگو کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو اپنے قبیلے والوں سے امید رکھے اس عمر میں کہ وہ اپنے قول و فعل سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں اور مصیبت پڑھنے کی صورت میں اس پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے پیج نمبر سیونٹی فور شرعہ و تفصیل لوگوں کا اصل سرمایہ اس خدبے کے پہلے مباعث میں حضرت علی علیہ السلام نے تنگ دست اور نادار افراد کے لیے جو ہدایات فرمائی تھی ان کا ذکر ہوا ان کی زندگی گزارنے کہ طور طریقے کہیں اطارت خداوندی اور اخلاقی اقدار سے ان حراف کا سبب نہ بن جائیں خدبے کے اس حصے میں دولت مندوں اور پیسہ کمانے والوں کے بارے میں ہے اور امام ان کے لیے ضروری دستورات دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں اعتدال پر قرار رہے سب سے پہلے انہیں اس بات کا شوق دلاتے ہیں کہ وہ اپنے عزیز و قارب ساتھ رہنے والوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور واسے دلیل کے ذریعے ان لوگوں کو اپنے مال و دولت سے ضرورت مندوں کی مدد کی ترغیب دلاتے ہیں آپ فرماتے ہیں اچھا یہ جو ہے اطرت جو ہے وہ اہلِ لوگت نے سے کسی چیز کی بنیاد اور اصل کہا ہے اور کبھی کارٹے والے خوشبودار پتوں کے پودوں کو کہا ہے کبھی اطرت صرف اولاد کو کہا جاتا ہے لہٰذا اطرت رسولِ خدا حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں معروف حدیث انی تارکو فیکم السقلین کتاب اللہ و اطرتی و احلِ بیٹی میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لسان العرب سہا و مقائیس اللغات اے لوگو اچھا پھر آگے ہیں و دفاعیہم آنہو بی ایدیہم و السیناہم السی السیناتیہم اے لوگو انسان کتنا ہی سروتمند کیوں نہ ہو جائے وہ اپنی قوم عزیز و اقارب اور ساتھ رہنے والوں سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتا یہ لوگ قول و فیل سے اس کا دفاع کرتے ہیں اس کے بات وہم آزم ناسی ہیتہ ہیتتن اچھا ہیتتن کے بارے میں لکھا گیا ہے حاشیہ میں کہ ہیتہ اس میں مزدر ہے اور اس کا مادہ خوت ہے اور کسی چیز کے آہاتہ کرنے کے معنی میں آتا ہے یہاں ہیتہ حفظ و نگداری کے معنی میں آیا ہے اور بہت نے کہا ہے کہ ہیتہ کے فتح کے ساتھ مراعبت کے معنی میں ہے وہ روح کو سرخ کے ساتھ حفظ کرنے کے معنی میں ہے اب یہاں کیا ہے علم یہاں پہ ہے کہ علم مادہ عم سے ہے یہ کرنے علم مادہ لم سے ہے یہ کرنے اور اس علاقے معنی میں آتا ہے پھر اس کے بات ہے شاعص پراغندی اور پیشانی کے معنیوں میں آتا ہے پھر اس کے بعد قدبے کی یہ حصہ آگے بڑھتا ہے ترجمہ اس کا یہ لوگ اصل میں پیٹ پیچھے ایک مضبوط گروہ رکھتے جو ان کی پشت بنائی کرتا ہے اور پریشانی اور مشکلات میں ان کی مدد کرتا ہے اور سخت ترین حالات کے دنوں میں سب سے زیادہ مہربان رہتا ہے پیج نمبر سیونٹی پائیو پہ آ چکے ہیں ہم جہاں انسان کی کو اپنی زندگی میں کبھی نشیب و فراز کبھی تلق اور ناغوار حادثات اور کبھی سخت توفانوں کا سامنا پڑتا ہے کسی انسان میں اکیلے ان کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے عقل اور روایت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آرام کے دنوں میں انسان انہی دنوں کی فکر کرتا ہے ان حالات میں اپنے عزیز و قارب اور ساتھ رہنے والوں سے مدد ملے تو کتنا بہتر ہے جو ان برے یہاں پر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ارگز نہیں بس ہر انسان کو اپنی مادی حیثیت سے استفادہ کرتے ہوئے بخشش اور انعیات سے اپنے عزیز و قارب اور ساتھیوں کی محبت و دوستی کو مزید محکم کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں تاکہ حدثات اور معنوی اور ظاہری سخت توفانوں کے وقت وہ اکیلا نہ رہے یہ درست ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کے اور بھی فائدے موجود ہے انسان احسان چونکہ غلام ہیں اور اس کام کے لئے انسان کے ساتھ رہنے والے افراد سب سے زیادہ مقدم ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ محبت اور دوستی کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں قابل توجہ نکتہ یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ اگر حقیقت میں تمام معاشرے میں یہ دستور جاری ہو جائے تو معیوسی اور محرومیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر خاندان اور قوموں کے درمیان سنجیدہ اور سلجے وے لوگ موجود ہوتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے خاندان والوں کے درمیان محبت اور دوستی کو پہلا دیں تو عمومی طور پر مشکلات خود بخود دور ہو جائیں گی انسان عام محروم افراد کی شنافت کی بنسبت اپنے خاندان والوں کو بہتر جانتے اور ان کی ہدایت و تبلیغ کو قبول کرنے کے لئے لوگ آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں حضرت امام علی 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 سے اس بارے میں ایک جامع گفتگو فرماتے ہیں اور قوموں اور عزیزوں کے ساتھ رہنے کے فائدے کی طرف توجہ دلاتے وے اس طرح شرح فرماتے ہیں اپنے قوم اور قبیلے کے ساتھ رہنے والوں کا اعترام کرو کیونکہ یہ لوگ تمہارے پروبال ہیں جن کے ذریعے تم پرواز کرو گے جو تمہاری ترقی کے زامن ہیں اور یہی تمہارے اپنے ہیں جن کی جانب تم پلٹ کر جاؤ گے یہی تمہارے دائیں اور بائیں بازو ہیں جن کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کروگے پیج نمبر 76 امام علی مقام علیہ السلام اس کے بعد ایک لطیف دلیل کی طرف جاتے ہیں اور باعتماد افراد کو دیگر تمام افراد کی نسبت مالی مدد کرنے کی طرف تک ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا بند متعال انسان کو دوسروں سے محبت اور نیکوکاری کی وجہ سے اچھے نام سے یاد فرماتا ہے وہ نیکنامی جو خدا بند متعال کسی انسان کو لوگوں کے درمیان اتا کرتا ہے اس دولت سے کہیں بہتر ہے جو وہ دوسروں کے لئے چھوڑ جائے دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ نام نیکی گر بمانن زاد می بقزت مانن سرامی ذرنگار یہ مان و سروت کی طرف اشارہ ہے اس میں کوئی چیز بھی انسان کے ساتھ قبر اور قبر اور قیامت میں ساتھ جانے والی نہیں ہے اسے چھوڑ کر جانا پڑے گا اور جب یہ مان و سروت اس کے مرنے کے بعد وارثوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو صاحب مال کو سرے سے شخص اس کا نام سنتا ہے خدا بند متعال سے اس کی بخشش اور اس کے لئے طلب رحمت کی دعا کرتا ہے یہ ایسا ہمیشہ رہنے والا مادی اور معنوی سرمایہ ہے جس کے کمانے کے طریقوں میں ایک اہم نکی پروردگار کی دیوی روزی اور نعمتوں میں سے اسی کی رحم میں قرچ کرنا اور بندگان خدا کے حق میں عطا و بخشش رشتداروں پر احسان اور حسن سلوک سے پیش آنا ہے ان تمام باتوں میں دراصل دولت مندوں کو معاشرے کے کمزوروں اور قربہ یتامہ اور مساکین کی مدد کرنے کے دو طریقوں سے تشویق دی گئی ہے ایک ایسے دوستوں اور مددگاروں کا پیدا کرنا کہ پوری زندگی نا گہانی حادثات اور دردناک واقعات میں دور کر اس کی مدد کے لئے پہنچ جائیں نمبر دو ایسے دوستوں کو جمع کرنا جو اس کے مرنے کے بعد خدا بند متال سے اس کی بخشش اور روح کی خوشی کے لئے دعا کریں خوش نصیب ہے وہ انسان جو یہ دو چیزیں یعنی سرمایے حاصل کر لے اب نکتہ نیک نامی کے قدر و قیمت لسان صدق خدبے کے حصے میں امام انسان کی نیک نامی کے ہمیشہ رہنے والے سرمایے کے عنوان سے توصیف فرماتے ہیں اور ورسے میں رہ جانے والے مال پر اس کی اہمیت اور برطری کو واضح فرماتے ہیں قرآن مجید بھی اس مسئلے کو بہت اہمیت دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاوں میں سب کی بخشش کے لیے پروردگار کے حضور یوں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صدقٍ فِالْآخرین پروردگار آئندہ آنے والی امتوں میں میرے نام کو ذکر خیر قرار دے خدا وَنْدِ عالم انبیاء کے کسی دوسرے گروہ کی طرف اشارہ کرنے کے بات فرماتا ہے وَجَعَلْنَ لَهُم لِسَانَ صدقً عَلَيِّ هم نے ان کے لئے آنے والی امتوں کے درمیان نیک نامی اور بلند مقام عطا کہ ہم نے ان کے لئے آنے والی امتوں کے درمیان نیک نامی اور بلند مقام عطا کیا ہے وہ ہے سورہ مریم کے آیت نمبر فیفٹی لِسَان ان موارد میں یہ انسان کو یاد کرنے کی معنی میں ہے کہ جب اس پر صدق کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس خوبی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اس کی نیک نامی اور ذکر خیر کے معنی ہوتے ہیں یقیناً یہ مسئلہ کسی رسم و رواج کا مسئلہ نہیں ہے اس میں معاشرے کے لوگوں کے لئے زیادہ فوائد ہیں جو در جزیل ہیں پہلا کیا ہے پہلا یہ کہ ہمیشہ رہنے والا باعث فقر عمل ہے جبکہ مادی مال و دولت مرنے والے کے بعد اس کی پہلی نسل میں تقسیم ہو کر ختم ہو جاتا ہے دوسرا دوسرا یہ کہ ذکر خیر اور اچھائی سے یاد کرنا انبیاء و علیاء اللہ کی نسبت درود و سلام بھیجنے کا سبب بنتا ہے اور عام لوگوں کی نسبت بندگان خدا کی طرف طلب مقفرت کا موجب بنتا ہے بے شک یہ سب معنوی ادوار سے گہرا اثر رکھتے ہیں نمبر تری یہ ممکن ہے کہ ان اچھے کاموں کی وجہ سے لوگوں میں بھی اچھائی کی عادت پیدا ہو جائے اور اس کی پہروی کرنے لگے اور معاشرے میں اس کی قدر و قیمت کی پہچان اور اہمیت بڑھ جائے اور اچھائی کے خلاف چیزیں معاشرے سے نابوت ہو جائیں مشہور روایت کی برنا پر اب وہ روایت کیا ہے اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں جو کوئی اپنے پیچھے اچھی رسم اور رواج اور سنت چھوڑ جائے اس کا شمار عجر و سواب پانے والے ان افراد میں ہوتا ہے جو اچھے عامال بجا لائے یہ وسائل و شیعہ کی جلد نمبر 11 میں باب 16 ہے اور یہ مضمون اور نہیں معروف اور نہیں ان المرکن میں کی جو روایات ہیں ان میں نقل کیا گیا ہے کافی مرتبہ بہت زیادہ نقل کیا گیا ہے اچھا نمبر 4 کیا ہے نصر در نصر ہمیشہ باقی رہنے والی عزت و عبرو کی عبرو حیثیت اور شخصیت کا سرمایہ ہے معاشرے میں ایسے بہت سے عام آدمی دیکھنے میں آتے ہیں جن کا کسی ایسی حسنی کے ساتھ رابطہ ہو جن کا ذکر خیر لوگوں کی زبان پہ رہتا ہو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ عام آدمی بھی عزت و احترام اور مقام پا لیتے ہیں یہ لسان صدق یعنی ذکر کا سبب بنے یہاں پر ہم اس دعا کے ساتھ کے پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم اس شرحہ کو بہتر طور پر سمجھ کے اپنی زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ کر سکیں ربنا تقبل منہ انہ کانتا سمی نالیم اپنا بہت